اسلام علیکم بچوں آج ہم گریٹ ٹو کے سلسلے لے کر نئے چپٹر سٹارٹ کریں گے پہلے ہم دو چپٹر کی ریڈنگ ایکسرسائز کر چکے ہیں آج ہم نئے چپٹر سٹارٹ کریں گے چلیے تو نئے چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا چپٹر کا بنوان ہے پاکستان زندہ بات پیاری بچوں اب ہم دوبار اس چپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور آپ نے ساتھ میں پیلے ساتھ اس چپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے دورانہ ہے چپٹر کو بلڑنا بانتے ہیں پیارے بچوں میں آپ کا پیارا وطن پاکستان ہوں پاکستان اپنی کہانی اپنی زبانی بتا رہا ہے تو اپنے غور سے سننا ہے پیارے بچوں میں آپ کا پیارا وطن پاکستان ہوں آئیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں میں 14.1947 کو قائم ہوا مجھے بنانے کے لیے آپ کے مسئلکوں نے بہت قربانیاں دی ہیں قائد عظم محمد علی جینا علامہ اقبال یا قدلی خان اور ایسے بہت سے بڑے لوگوں نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت خوشش کی میں بہت خوبصورت ہوں مجھ میں اوچھے اوچھے پہاڑے ہرے بھرے کھیک کھلیاں بھی ہیں دلیا اور سمندر بھی ہیں سہرہ اور پھلوں کے باغات بھی ہیں بڑے بڑے شہر بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں ریڈنگ کو ہم آگے کنٹینیو بڑیں گے نیکس پیچ پر سپر نمبر چولہ میرے پیارے سوٹ میرے چار سوٹے ہیں جن کے نام سینگ پنجاب لوچسون اور خیبر پکونک پاں ہیں اس کے علاوہ ذات کشمی کا خوبصورت علاقہ بھی ہیں مجھے دنیا بھر میں ایٹمی قوت کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے آپ کی مزردوں نے مجھے ترقی دینے کے لیے بہت میند کی ہے اب آپ میرے مستقبل ہیں اگر آپ سب ملچھولتا رہیں گے اور خود پڑھ لے کا مجھے ترقی دیں گے تو میں بہت خوش رہا ہوں گا میں بھی آپ کا نام روشن کروں گا کیونکہ میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں آپ میری پہچانے ہو اور میں آپ کی پہچانوں تو آئیے سب ملکہ کہیں پاکستان زندگا یعنی ہمارا پیارا وطن پاکستان ہم سے مخاطب ہو کر اس جبتر میں اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح وجود میں آیا اس کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قائد اعظام علامہ اقبالی آگا تلے خانک اور بہت سارے ستے رحمہ خان اور بہت سارے ملکوں نے اور لوگوں نے ہمیں جان کے نسلانے بیش کیے تب کہیں جاکہ پاکستان موجود میں آیا تو ہمیں کیا چلی ہے یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر صورت ورقہ دنیا کی نعمت اس ملک میں دیئے کہ ہمیں کسی دوسرے ملچ آنے کی اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر رشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اللہ کے شب فضل و قرم سے ہر چیز موجود ہے تو پاکستان ہم سے کیا کہنا ہے پاکستان ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو مجھے حاصل کرنے کیلئے اسی مہیند کی ہے وہ صرف وصف کس لیے تاکہ آپ لوگ سکن سے رہے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ کو مہیند سے پڑھیں دیکھیں اور کوئی زندگی میں اپنا مقام بنائیں اور اس کے بعد وہی پڑھائی اور نکھائی کو پاکستان کی ترقی کے لئے استعمال کریں کیونکہ ہم سب پاکستان سے ہماری پہچان پاکستان ہے ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں بر ہمیں پاکستان کی شہری کی نام سے پہچان آجاتا ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان آپ کی گھڑکی ہم پوچھا جاتا ہے نا ہم سے کہ ہماری گھڑکی ہوں سے تو کہتے ہیں ہماری گھڑکی کا نام پاکستان ہے پاکستان ہماری پہچان ہے اور وقت ہم پاکستان کی پہچان ہے ہم یہ پاکستانی لوگ ہیں تو ہمیں جائیے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں اور اس کے لئے خوب محنات سے پڑھیں اور اس کو خوب طلب کی دیں اب نیک چیپ کلاس میں اس کے ایکسپرائز اس کے ورڈ میننگ اس کے دفکل ورڈ مشکل اربعات کے ساتھ دوبارہ ملیں گے جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ